اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک سترہ انچ کا چینہ کا ٹی وی ہے جی اس میں فالٹ یہ ہے کہ اس کے والیم ڈاؤن ہے اس کی آواز بھی آ جاتی ہے اور اس کی تصویر بھی آتی ہے لیکن اس کی لائٹ بہت کام میں بہت الکل ہلکی سی لائٹ آ رہی ہے بیٹھ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے یہ بارے جو والیم ڈاؤن والا یہ بٹن مسکل پریس ہے یہ اس کا فالٹ آ رہا ہے اب مزید چیک کر لیتے ہیں جیسے اس کی برائٹنس ہے وہ بھی دیکھ رہے زیرو پر ہے اس کی وجہ سے اس کی لائٹ کام میں اور یہ اس کی ٹچ پٹی اس کی خراب ہے اب ایتیاترن باہر کھول کر چیک کرتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا حرکت کر رہے ہیں کیا اس کا ٹچ خراب ہے یا کچھ ایسی میں کوئی فالٹ ہے یہ کس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے اب میں اس کو اپن کرنے لگوں میرنا محمد الطاف اور میرے چینل کے نام ہے الطاف لٹونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایک نکتبہ دیں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا میں اب اس کو اپن کرنے لگوں اس کے والیم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کا ریموٹ بھی برک نہیں کر رہا بلکہ ریموٹ نہیں کام کر رہا یہ ٹی وی کو میں نے آپ اپن کر لیا جی اب میں اس کا سب سے پہلے کام یہ کرنے لگوں یہ اس کا فرانٹ والی جو پہنل ہے ٹاچ والا اس کا یہ گریپ پہ یہ گریپ اتار کر اس کے بعد اس کا میں ریموٹ استعمال کرنے لگوں کیا ریموٹ اس کا ورک کرنے لگتا ہے کیا نہیں کرتا میں اب آپ کو فرانٹ سے دکھاتا ہوں اس کی اس فرانٹ والی ٹاچ پٹی کا میں نے جب گریپ اتارا ہے اس کے بعد اس کا ریموٹ ورک کرنا شروع کر دیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کے برائٹ کام تھی اب یہ بھی بڑھنے لگی ہے جو پہلے بیل کو زیرو پر تھی اب اس کی لائٹ بھی بڑھ چکی ہے اب اس کی جو آواز نہیں آ رہے تھے وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہے گی اس کے والی ہم زیرو پر تھا اب اس کے آواز بھی آ رہی ہے اب ہم اس کی ٹاچ پٹی یہاں اور لگائیں گے یا اس کا ٹاچ وغیرہ چین کریں گے یہ اس کی پٹی میں نے باہر نکال لی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ اس پٹی کا فالٹ آ رہا تھا جو اس کا والیم ڈاؤن ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی یہ اس کا جو والیم ڈاؤن یہ والا ٹاچ ہے اس کا یہ والا یہ نیچے لکھا ہوا وی نیگٹیو ٹھیک ہے اس کا فالٹ ہے یہ لگاتار پریس ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے اب یہ اس کے چیک کرتا ہوں کیا اس کے جو اس کے ٹاچ خراب ہوں میں وہ میں اس کے چین کر دوں گا اس کے بعد یہ ایسے حرکت نہیں کرے گا یہ اس کے میں نے پہلے ٹاچ نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں فٹی سے یہ اس کے میں نے ٹوٹل ٹاچ نکال دی ہیں اب میں اس میں نئے ٹاچ لگانے لگا ہوں جب بھی آپ ٹاچ لگائیں اس وقت اس کی یہ والی ناب کا خاص کی حال کرنا یہ آپ دیکھ کر لگانا یہ لمبی یا چھوٹی نہ ہو اگر لمبی ہوگی تا ہے لگاتا ہے جب آپ اس کی فٹنگ کریں گے اس وقت یہ پریس ہو جائے گئے اگر چھوٹی ہو گئے تو جو اس کے فرانڈ کے نابیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی یہ اس کی اتیاز سے دیکھ کر لگانا یہ اب میں اس کے میں نئے ٹاچ لگانے لگا ہوں یہ اب میں نے اس میں نئے ٹاچ لگا دی ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں کٹ پر اس کا جیک لگا کر چیک کرتا ہوں کیا یہ پہلے بھی رہنکت کرتا ہے یہ آپ فٹ کام کر رہا ہے یہ اس کی ٹاچ آپ مکمل طور پر صحیح کام وارک کرنے لگے ہیں اب میں اس کو فرانڈ پر فٹنگ کرنے لگا ہوں یہ اب میں نے فٹنگ کر دی ہے اب میں آپ کو فرانڈ سے بھی چیک کر رہا ہوں یہ اب ہمارا چیزیں مکمل طور پر کام کرنے لگا ہے یہ سکتے ہیں نا جی ہمیں اشارت خوب پاس یہ ہمارا چیزیں مکمل طور پر کٹ کام کرنے لگا ہے اگر ویڈیو اچھے لے گئے دلائے کو شیئر کی بھی اللہ حافظ اللہ حافظ